بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے سبق نمبر 132 سرگوشی سے پہلے صدقہ زبانی اور لکھی جانے والی درخواستوں میں عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ درخواست لکھنے والا اصل بات کہنے سے پہلے چند تعریفی جملے لکھتا یا بولتا ہے یہ ایک عام اور اندہ اسلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کی دنوں میں دیارے بنو حوازن کے قریب علاقوں میں دودھ پیا تھا آپ کی امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے ایک روز خبر ملی کہ حوازن لشکر تیار کر کے جنگ کی تیاری کر چکے ہیں مسلمان ان کی طرف آگے بڑے لڑائے ہوئی اور اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نصیب فرمائی مسلمان غنیمت کا مال ساتھ لیے روانہ ہو گئے جی عرانہ میں پڑاؤ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی عورتوں اور بچوں کو ایک مکان میں ٹھہرایا تھا حوازن کے چند لوگ آپ کی طرف آئے ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر کے بچوں اور عورتوں کو چھوڑا لیا جائے اس مقصد کے لیے کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے انہوں نے اچھا بولنے والا شخص انتخاب کیا ان کا خطیب زہر بن سرد کھڑا ہوا اور تمہید بانتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ کے رسول ان قیدیوں میں آپ کی خالہ ہیں اور دودھ پلانے والیاں جو آپ کی پرورش شیاء کرتی تھی اگر ہم ابن ابی شمر اور نعمان بھی منزد جیسے بات شاہوں سے جنگ کرتے اور ہمیں وہی نقصان ہوتا جو آپ سے جنگ کر کے ہوا ہے تو ہوا ہے وہ یقینا ہم پر ترست کھاتے اور رحم کا برطاو کرتے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب سے بہتر کفیل پھر اس نئے شعر پڑھے امنن علینا رسول اللہ فی کرم فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ یا اللہ کے رسول ہم پر احسان کیجئے آپ ہی سے امید ہے ہم آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں ان عورتوں پر احسان کیجئے جن سے آپ نے دودھ پیا جبکہ آپ کا ہم خالص دودھ کے موقعوں سے بھر جاتا تھا لَا تَجْعَلْنَاكَ مَنْشَالَتْنَعَامَتُهُ وَاسْتَبْقِ مِنَّا فَإِنَّا مَعْشَرٌ زُهْرُ ہمیں در بردر نہ چھوڑیے اور ہمیں باقی رکھئے کہ ہم بڑے عنگالوں ہیں اِنَّا لَنَشْكُرُ عَلَاءٍ وَإِنْ كُفِرَتْ وَعِنْدَنَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ مُدَّخِرُ ہم احسانات کی قدر کرتے ہیں اور ان کا بدلہ دیتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا یہاں غور طلب پہلو یہ ہے کہ زہر بن سرد نے پرخواست کرنے سے پہلے ایک بے مثال تمہید باندھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیار بن سعد وحوازن میں گزارے دودھ پینے کے دن یاد دلائے پھر اس نے کہہ کر انسان کی طبعی طور پر خلا دل ہونے اور بہادری کو پڑکایا کہ دوسرے بادشاہوں سے معاملہ ہوتا تو وہ ہم سے حسن سلوک کرتے اور آپ اللہ کے رسول آپ تو ان سے عالی اور بڑتر ہیں زہر بن سرد کا یہ طریقہ واقعی اندہ تھا اللہ تعالی نے مومنین کو بھی یہ عدب سکھایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدین جواکم صدقہ اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو باقی اگلے سے باقی ملاحظہ فرمائیں